السلام علیکم ایویوان this is your boy نیوز تیسٹک I hope سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہماری سب سے پہلی نیوز نکل کے آل یہ جنید اکرم سے ریلیٹڈ تو کل جنید اکرم نے اپنی انسٹیگرام سٹوریز میں ایک انسیڈنٹ کو ہائیلیٹ کرا جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے کچھ دنوں پہلے ان کے ساتھ ایک رابری کا اٹیمٹ ہوا جس میں وہ بار بار بچے اور انہوں نے کیا کچھ کہا اپنی انسٹیگرام سٹوریز میں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا پہلے دنوں ایک رابری کا اٹیمٹ ہوئی تھی تو یہ اس کی فوٹیج میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی اب یہ گلچن اکبال تیرہ ڈی کا علاقہ ہے مزے سے میں گانا سنتا ہوا جا رہا ہوں رائٹ اب یہ جاری ہے گزہ گاڑی یہ یہاں بھی چل سکتی ہے اس بلوکنگ می رائٹ ادھر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہ آگے نہیں آ رہی اب یہ بائک والے آرام سے آ رہے ہیں دیر ورکنگ آن می کہ کتنے لوگ بیٹھیں گاڑی میں اب یہاں انہوں نے بائک گھومائی اور میں نے انہوں نے بائک گھومائی یہ بھی آگے نہیں آ رہا میں نے پینک کریئٹ کیا گزہ تھوڑا ہی ہوا اور آپ کے بھائی نے مند دی گاڑی بھاگ گیا میں یہاں سپیڈ بھی لکھی آ رہی ہے یہ سلسید یونیورسٹی والا روڈ اب یہ دیکھیں پرسوں اور آت کا ٹھیک ہے میں گھر جا رہا ہوں کلیفٹن بلوک ٹو ہے یہ یہ دو بائکس انیوشلی سلو چل رہی تھیں ٹھیک ہے اور آہ 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 تو میں نے گاڑی سلو کی اب یہ دونوں آگے ہو گئے ٹھیک ہے اب میں جان کے سلو چاہا رہا ہوں خالی سڑک ہے یہاں بچا رہے گئے مزدور پیدل جا رہے یہ دیکھو انہوں نے بائیک روٹ لی یہ اس کو لوٹنے کھڑے ہو گئے آہ 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 سمجھ رہے ہیں یہ ریالیٹی ہے بھائی تو بھائی اگر آپ ایک آپ پاکستانی جس کا مجلہ جس کا مسئلہ بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی ہے تو ہم کراچی والوں کے یہ ایکسٹرا مسئلے ہیں ہمیں ان سب مسئلوں کے بعد یہ بھی جھننا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ایلرٹ موڈ پہ رہنا ہوتا ہے کہ کون کس نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہے کس کی بائیک دو بار چکر کٹ کے گئی ہے گلی میں آپ ہر وقت اس اٹنٹیف موڈ میں رہتے ہو اور ہر وقت آپ کی آنکھیں اس طرح کھلی ہوتی ہیں آپ کا ریڈار ہر وقت ہوتا ہے پاگل ہو جاتا ہے انسان اس لئے کراچی والے تھوڑے سٹھیا ہیں ہیں وہیں تو برا نہیں منایا کریں ہمارا ہم تھوڑے سے پاگل ہیں and we have a reason to be تو یہ مسئلہ ہے تو بھائی be very very alert be very very mindful whenever you're driving whenever you're out کون کہاں سے آرہاں کہاں جا رہا ہے کس کی speed slow یہ کسی تیز ہو رہی ہے یہ سب deduce کرنا سیکھیں thank you دیکھ سکتے ہیں اس میں صاف صاف دیکھایا سکتا ہے کہ نادر علی کسی رول کو پرفارم کرنے کے لئے تیار ہوئے ہیں کافی لوگ تو واقعی حیران ہو رہے تھے کہ یہ واقعی نادر علی ہیں تو جی ہاں یہ ان کا official handle ہے جس پہ یہ pictures ہیں اور یہ باقی pictures میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پڑھتے ہیں ہماری اگلی news کی طرف جو کہ نکل کے یہ star anonymous related تو کل star anonymous اپنی instagram story میں کافی sad نظر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کے باعث جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب اس کا downfall آتا ہے تو لوگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور کافی برے ٹائم میں لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور انہوں نے کیا کچھ کھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں سے گپ شپ لگا کے تھوڑا دلیلکہ کرنا سا ہے یہ جو دنیا ہے نا یہ بڑی بری چیز ہے جب آپ کچھ نہیں ہوتے تو آپ کے آس پر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو بالکل ہی کوئی نا چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ حطا کرتے ہیں آپ کچھ بندے ہو تو وہی لوگ آپ کے ایڈز گھومنے لگتے ہیں دنیا میں آپ آئے وہ ازمائی جانے کے لیے اچھا بڑی ٹائم سب پر آتا ہے جب کسی بھی انسان پر چاہے وہ بادشاہ ہے ملک کا وزیراعظم ہے یا کوئی بڑی پوسٹ پر ہے جب لوگ اس کے آس پاس ہیں اور جب اس پر بڑا ٹائم آئے گا پھر وہ لوگ جو اس کے بہت آس پاس تھے وہ بھی اسے موہ پھیڑ لیتے ہیں مجھے بھی لگتا تھا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں لائف میں آپ کے نا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ میرا پنا ہے کوئی گولی چلائے گا اور یہ بھاگ کے آ کے اپنے سینے وے میرے ریسے کی گولی کھا لے گا لیکن جب تھوڑا سا بھی آپ کا اوپر نیچے ٹائم ہوتا ہے آپ کو ازمائے جاتا ہے تو لوگوں اوقات دکھا کے چلے جاتے ہیں دنیا ایسی ہے پبلک میں بتا رہا ہوں چھوٹی سو مر میں بڑا کو سکھا ہے دنیا نے اور آپ کو بھی سکھا ہے تو ہماری اگلی نیوز بھی سٹار انونمس سہی ریلیٹیڈ ہے تو سٹار انونمس اور ویمپائر وائٹی کے بیچ میں ایک تھوڑی سی کانٹروورسی سی ہوئی جس کے اندر ویمپائر وائٹی نے سٹار انونمس کو پوک کرا جس کے اوپر اس پوک کرنے پہ سٹار انونمس نے کل اپنی انسٹرگرام سٹوری بے ایک ویڈیو ڈالی جس پہ انہوں نے کیا کچھ کہا ویمپائر وائٹی کو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسلام علیکم پبلک یار ایک چیز ڈسکس کرنی ہے میرا ایک بڑا پیارا بڑا چھوٹا بھائی ہے ویمپائر امین کی طرح ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اس کو بہت عزت دی بہت شہرت دی بہت پیسے دیا بھائی نے ایک بنگلا بنایا ہے اللہ تعالی اس کو لاکھوں ایسے بنگلے دے لیکن بھائی نے پوک کیا کہ یار لوگ ڈالے لے رہے ہیں لوگ ڈالے لے رہے ہیں ڈالے اوڈی یہ میں اس کا بہت اپنے پوری کر رہے ہیں ہر کسی کے اپنی خواہشیں ہوتی ہیں آپ اپنی پوری کر رہے ہیں اپنی پوری کر رہے ہیں اس کے لئے آپ نے بولا کہ آپ انڈین ڈیوپس کو دیکھتے تھے مجھے نہیں پتا بھائی آپ نے دو تین جگہ مجھے پہلے بھی پوک کی ہے جو آڈینس ہے ان میں سے بہت سارے لوگ اسی سے گواں ہوں گے میرے پاس ثبوتوں کے ساتھ ویڈیوز پڑھی ہیں آپ کی پہلے بھی آپ لائف تھے آپ نے ہاں پہ بھی ملین والی بات پہ جو ہے مزاق اڑایا تھا کہ لوگ ملین پیسی سیلیبریشن کرتے ہیں میرے پاس کافی چیزیں کافی ثبوت ہیں لیکن میں کبھی نہیں بولا کیا آپ لگے ہو لگے ہو آپ ایک ٹائم تھا میرے چھوٹے بھائی آپ ویڈیوز بناتے تھے کہ نانی والے میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا انانیمس 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 ٹھیک ہے لاکھوں لوگ اس بات کی گواں ہیں اور آج آپ کو تکلیف ہو رہی تھی میرا نام لیتے ہو بھی مجھے کریڈٹ نہیں چاہیے مجھے کہیں مینچن نہیں چاہیے لیکن اگر آپ پڑتے ہیں آج کے آخری نیوز کی طرف جو کہ ہمیں اپس نکل کے آ رہیے پاکستان اور نیپال کے منس ریلیٹڈ تو ایشیا کپ فائنلی کل پاکستان نے ہوسکیا ملتان کے اندر جس کے اندر پاکستان نے نیپال کو بہت بڑے مارجن سے ہرایا پاکستان کا نیکس میچ ہے سیکنڈ سپتمبر کو جو کہ انڈیا کے خلاف کلا جائے گا جس میں کافی یوٹیوبرز بھی سرلنکا پہنچے ہوئے ہیں جیسے کہ دانیال شیخ نادر علی مورو عرفان جنیجو ڈکی بھائی خواتین و حضرات اس وقت ہم لوگ ہیں شلنکا میں شہر کا نام ہے گول اور یہاں پر ہم آئے ہیں یہاں کے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لئے شلنکا ٹورزم نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا ہے میرے ساتھ یہاں پر پیچھے کچھ دوست موجود ہیں مسٹر نادر علی بھی دکھ رہے ہوں گے جنے جو بھائی بھی ہیں پیچھے بہت مورو بھائی بھی وڈیو شوٹ کر رہے ہیں چھے دن ہم لوگ یہاں پر ہیں اب آپ کو سٹوریز دیکھیں گے بہت ساری تو آپ نے انجوئے کرنا ہے اور یہاں پر میں آیا ہوں میچ دیکھنے کے لئے اپنی ٹیم کو سپسکر کریں اپنی ٹیم کو سپسکر کریں